ابھی ایک بہترین مقرر جیسے کہ ہم اور آپ کے قرار ہیں میں ان کو دعوت سخن دیتا ہوں اس شیر کے ذریعے کی شیر کی آمد ہے کی شیر کی آمد ہے رند کام پرہا ہے کی شیر کی آمد ہے رند کام پرہا ہے رند ایک طرف چرک پہن کام پرہا ہے الحمدللہ ہماری ترمیاد ایک بہترین مقرر اور اس جلاس کے خصوصی مقرر شیخ جلالدین قاسمی حافظ اللہ ہے ان کی شخصیت کا طرف جیسے کہ میں نے کہا کہ خود ان کا حین کرائے گا اللہ تعالی ان صفاتوں کو پر عمل کی تحفیق اللہ ہم سب کو دیں حضرات اگرامی سنجید کی اور مطالب کا ثبوت دیں اور موبائل فارم کو اگر آپ کریں تو بہترین ویلہ کمیلہ ہم واحد یا الہی اللہ الرحمن الرحیم مخترم صدری جلاس حضرات علمائی کرام مغزس و مخترم امیر سبای جمیر اس پیج پر جلوہ خلوص موقع علمائی کرام بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردن شیمار حکمیتی آگیا ہے کہ آج کے اس مبارک جلاس میں میں اس موقع پر مفتگو کروں کہ انسانی زندگی پر توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ہاں یہ پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں مارکش دوری اس کم کرو کراس سے کراس کم کرو کسی شے کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں یہ جاننا کی وہ ایک ہے اس کو توحید ہو اور اسطلاحی شرع میں توحید کہتے ہیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اس کی ذات اور صفات اور افعال کے بارے میں مہدانیت کے اعتباد ہے یہ ہے توحید تلوہمی اور اسطلاحی مارکش توحید اسلام کی روح ایمان کا اسنس اجور اور تمام عبادت کرنا توحید ہی وہ محور ہے جس کے ٹیرلیت تمام ایمانیات تمام عبادت تمام اخلاقیات کے تقاضی کرش کر دیں توحید کے اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ جو بھی نبی اپنی امت کی طرف مغوظ کیا گیا اس نے سب سے پہلے اپنی امت کے سامنے توحید ہی کی دعوت رکھی اور اس توحید کی دعوت ساڑھے نو سو سال تک یہ نبی اپنی قوم کو توحید کی طرف بلا گیا اور اس دعوت کی راہ میں ایسی ایسی مصیبت ہے ایسی ایسی دکالی پرداشتی ہے کہ جس کا ایک عام انسان کا صور بھی نہیں کر سکتا آج ہم کسی کے سامنے اگر ایک ہفتہ دعوتیں توحید پیش کر دیں اور اس کی سمجھ میں دعوتیں توحید نہ آئے تو ہم جسی چھو کر کے بیزار کو کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں ساڑھے نو سو سال تک رات ہوگی لوگوں کو پکار کر رہا ہے آج اٹھرا پیڈیا مزر جائیں ساڑھے نو سو سال تک یعنی اٹھرا پیڈیا مزر جائیں رات اور دن اور دن کی طرف بلا گیا توحید یہ اہمیت اس بات سے نہیں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید انسان کی فدرت میں داخل کر دی ہے جو بھی انسان پہتا ہوتا ہے فدرت میں اسلام ہی پہتا ہوتا ہے توحید ہی دے کر کے آتا ہے دلیل دلیل بستا ہے وعن ابی حریند رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود إلا يولد على الفکر فأبواه يحفدانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البہیمت بہیمتا جمعاء حلت غسن فيها من جدعاء ثم يقول وقو حریند رضی اللہ تعالی عنہ فدرت اللہ اللتی فقر الناس علیہ لا تبدیل خلق اللہ لا لکت دین القیم حضرت ایمان بخاری صلی اللہ علیہ وسلم فاقو ایسی قطاب جنائز میں لائے حضرت ابو علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مچہ پیدا ہوتا ہے وہ فدرت جو اوپر پیدا ہوتا ہے توحید ہی دیوں پر اس کی پیدایش ہوئی ہے یہ اور بات ہے کہ ماحول سے اس کی فدرت دب جاتی ہے ایک لکھنا یہ کرتا جائے فدرت بدلتی نہیں ہے کہوہید کی فدرت لے کر کے آیا ہے تو یہ فدرت کبھی change نہیں ہوتی بدلتی نہیں ہاں دب ضرور جاتی ہے ماحول سے اس کی فدرت پتاصی ہو جاتی ہے جیسا کہ اگر فرمایا گیا اب اگر یہ مچوسی کیا پیدا ہوتا ہے تو اس کو مچوسی بنا دیتے ہیں عیسائی کیا پیدا ہوتا تو عیسائی بنا دیتے ہیں یہودی کیا پیدا ہوتا تو یہودی بنا دیتے ہیں اس حدیث پاک سماد ہوا کہ تورید یہ انسانی فطرت ہے اب جو کوئی آدمی تورید کے خلاف کسی روش کے اوپر چلتا ہے در حقیقت اپنی فطرت کے خلاف اپنی فطرت کے خلاف روشت دیا کرتا ہے اور ایک بات کہوں گے تو آپ وہ اجید لگے گی کہ دنیا کی ہرشیں تورید کی قائل اب دنیا کی ہرشیں اگر تورید کی قائل ہے اور کوئی آدمی تورید کے برعکس کوئی عقیدہ رکھا ہے وہ وہ پوری کائنات کے مخالف عقیدہ رکھا ہے اور پوری کائنات کے خلاف ایک روشت دو پر چلتا ہے پوری کائنات زیادہ ہو جاتا ہے مشرق کا کائنات سے کوئی جوڑی نہیں ہوتا ہے ہاں موہر پوری کائنات سے ہمانگ رہتا ہے مشرق جو ہوتا ہے پوری کائنات سے علم ہو جاتا ہے کائنات اس کو کوئی جوڑی نہیں رہتا ہے اس لیے کی کائنات کی ہرشیں کوئی کافی نہ رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے دیگئے شکر پایا سورے پور میں کائنات کی ہر شیئ کو اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے اپنی نماز معلوم ہے اور ہر شیئ کو اس کی تصویح معلوم ہے تصویح صرف تورید یعنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کن کن غوبیوں سے متصف ہے معلوم ہے اسی کا نام تورید ہے ہر شیئ کو اپنی نماز معلوم ہر شیئ کو اپنی تورید معلوم اور ایک لیے فرمایا گیا وَإِمِّ شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّرُ بِحَمْدِينَ وَلَكِلَّا تَفْقَهُ لَتَصْبِحَهُمْ کائنات کی ہر شیئ اللہ کی تصویح اور حمد بیان کرتی ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر ایک جانور کو زبان دے نہیں جائے تو وہ سب سے پہلیتا تطریر کرے گا تورید ہی کے پاتے سے کرے گا سورہ نمل پڑی ہے اس میں اللہ تعالیٰ بھی ایک معاقیہ ذکر کیا ہے فہلے آیان پر قرارم اوض باللہ من الشیطان الرجیم وَتَفَقَّدَتْتَيْا فَقَالَ مَالِيَا لَا عَرَى الْحُدُونَ اَمْدَنَ مِنَ غَائِبِينَ لَوْ عَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَتِيدًا اَوْ لَا اَتْبَحَنَّهُ اَوْ لَا يَاكِنِّ بِصُوفَانِ مُّبِينَ فَمَتِفَقَدَئِنَ فَقَالَ اَحَدْتُ بِمَا لَا تُحِتْبِهِ وَجِدُكَ مِنْ صَغِيمٍ بِنَ بَيَّقِينَ اِنِّي وَجَدْتُ مِرَاةً تَمْلِكُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْدٌ وَدَعَىٰا شُرْعُفِينَ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا لَجُدُورَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَسَيِّنَا لَهُمْ شَيْدُونَ وَعْمَالَهُمْ فَصَدْدُهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَدْتُمْ اللَّهِ الْجُدُورِ اللَّهِ الَّذِينَ يُخْرِجُوا الْخَبَابِ السَّمَوَاتِهُ لَرْضُوَيْا عَلَمُ اللَّهِ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے شیعوں کی بولیاں سمجھنے کا موجزہ کا فرمایا تھا شیعوں کی باتیں سمجھنے کا موجزہ کا فرمایا تھا انہوں نے شیعوں کے اوپر بھی آتا لی تفتیش کی آپ ایک سوائل کرسکتے ہیں شیعہ کے چھوٹی مخلوق ہے ایک اتنے بڑے بادشاہ کو جس کے لیے اللہ نے حبہ مسخر کر دی ہو جس کے لیے اللہ نے جنوں کو مسخر کر دیا ہو ایک چھوٹی سی چیز کے بارے میں قرآن احسنی کہنا ہے کہ شیعوں کے بارے میں انہوں نے تفتیش کی یہاں ایک نکتہ بتائے گیا ہے کہ حکمرہ کو چاہیئے کی بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نگاہ رکھے تب سمجھو وہ بہترین کروں پر قرآن کا ایک ایک لفظ حکمت اور پسیرت سے معمول کے پر ہوئے چھوٹیوں کو پر نگاہ گئے تو حدود کو آئے پاہ رہاں کی ہیں پھر چلا جائے جا بھا گیا ضائب ہو گیا جو دیرے بتائیں چلا گیا ہے سباہ کھٹا دوں گا اس کو یا سزا دوں گا اس کو لَوْعَبِبَنَّهُ عَلَابًا شَدِيدًا سب سزا دوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان سے اگر کوئی جرم سرزد ہو جائے تو حکمرہ کو چاہیے کہ اس کے جرم کی قرار واقعی سزا دے تاکہ دوسروں کو جرم کرنے کی ہمت نہ پڑے حوصلہ نہ ہو اسی وجہ سے تاکہ ہی نہیں جمعہ استعمال کیا گیا لَوْعَبِبَنَّهُ عَلَابًا شَدِيدًا اس میں ایک نکتہ اور نکتہ ہے کہ جس حکومت کا نظام جس حکومت کا قانون گسترکت ہوتا ہے وہاں جائے بہت کم ہوتا ہے لَوْعَبِبَنَّهُ سَرُورْ تِسْزَرُوْ سَزَدُوْ مشاہر اس بات کی طرف ہے کہ آنکھو جرم کو قرار باگئی سزا دی جائے تاکہ جائے بہت کم ہوگی اَوْلَا بَحَنَّهُ زَوَا قَرْنَهُ اَوْلَا یاقِن دی بھی سُلْفَانِ مُوبِنِ یہ کوئی دھلیو دلیل آئے یہ تیسرا جنگلہ بتا رہا ہے کہ مجرم کو اپنی صفائی میں بولنے کا مکمل موقع دیا جائے صرف اعظام کے اوپر سے قریفتار کہتے سدانہ دی جائے مجرم کو بولنے کا موقع دیا جائے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا جائے یہ جو قانون بنا ہے یہ سارے قوانین جتنے بھی اچھے قوانین ہیں بہترین قوانین ہیں وہ سب قرآن سوئیے دیں ہاں جن کے اندر چھول ہے اور اسے قانون کا درجہ دے دیا گیا اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ قانون کہہ جائے یہ دلیل ہے اچھا دلیل کیسی لو کھریو دلیل ہو کھریو دلیل میں چلے گی صاف صاف اپنی صفائی میں بات کہے گے تب اس کی بات کو ایکسپ کیا جائے گا مر گئے اچھا یہ تو برس حمیلت تذکرہ ایک بات ہوگی اتنے میں اُڑتا اُڑتا اُدھُڑا کر پہنچے ابھی تھوڑی دیر نہیں ہوئی تھی کہاں پر پہنچا کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی بات قیم ہوا ہے جس تائم آپ کو نہیں کہتے ہیں نبی کو غیر قیم ہوتا یہاں پرندے کا خیدہ یہ ہے کہ اللہ کے لابے کسی کو غیر قیم نہیں ہوتا غیر کے تعلق سے ایک حدیث پاک آپ کے پوش بزار کر دوں حدیث اس طرح ہے وَعَنْ عَائِشَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہا قَالَتَ مَنْ حَدَّثَكَ عَنَّ مُحَمَّدًا رَعَىٰ رَبَّهُ فَقَدْقَدَتْ وَهُوَ يَقُولْ لَا تُدْرِقُ الْأَصْوَىٰ وَمَنْ حَدَّثَكَ عَنَّ حُجَعَدًا رَزِيَ اللَّهُ فَقَدْقَدْقَدْقُ وَهُوَ يَقُولْ لَا عَيَعْنَ مِحْزَيِ اللَّهُ رواب بخاری سے اکتاب التوری حضرت ایمام بخاری سے حدیث پاک اکتاب التوری پر آئے حضرت عائشہ فرماتی ہے جو آدمی تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے میراج میں یا کبھی بھی اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار بہت مجھوڑ بولتا ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے آنکھیں اس کا ادھار نہیں کر سکتی اچھا اور جو کوئی آدمی تم سے یہ کہے کہ اللہ کی رسول کو خیر تائمتا ہے وہ بھی چھوڑ بولتا ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو غیر تائم رہی ہے غیر تائم صدح اللہ تعالیٰ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی لکھ پرندے کا بھی عدیدہ یہ ہے ایک چھوٹے سی جانور کا یہ عدیدہ ہے کہتے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ کو غیر تائمتا ہے وہ کہہ رہا ہے حق بیمال دوحید بھی مجھے ایک ایسی بات قیم ہے اس بات قیم آپ کو نہیں دیں یہاں یہ کنت ہے کہ بہت ضروری نہیں کہ بڑا عالم سارے مسائلوں پر حاوی ہو چھوٹا عالم تھوڑا علم رکھنے والا بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ علم رکھنے والوں سے کوئی علم زیادہ رکھتا ہے اور اگر وہ چھوٹا عالم چھوٹا علم رکھنے والا تھوڑا علم رکھنے والا بڑے کلم والے کے سامنے علم کی بات میش کرے اور اس بڑے عالم کو اس بات قیم نہ ہو فیصلے کیسے بہت فیصلہ جا ہوا جس کی کھیتی بھکریاں اسی کو نہیں دیں گئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے فیصلے میں غلط ہی ہوئی ہے ان کو چاہیے بھی فیصلے سے رجوع کریں لیکن آپ نے بلایا ہے کہ میرے بچے اگر تم اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں فیصلے کی تو باتا میں اپنے فیصلے سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے فیصلہ کیا اس فیصلے سے رجوع کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ کھیتی بھارے سے کہیے کہ وہ بھکریاں اپنے پاس رکھے اور بھکریاں بھارے سے فیصلے کہ یہ کھیتی بھاری کرے اور جب فصل اس حال میں آ جائے جس حال میں وہ فصل کی تو بھکریاں اس کو دے دی جائے کھیتی اس کے حوالے کر دی جائے حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنے فیصلے سے رجوع کیا آج کسی امام سے غلطی ہو جائے دین کے مسئلے میں کسی پین سے غلطی ہو جائے کسی مرشد سے غلطی ہو جائے تو کہا جاتا ہے اتنے بڑے پین ہیں اتنے بڑے پرشد ہیں اتنے بڑے امام ہیں بھلاں اسے غلطی ہو سکتی ہے زمین دل جائے آسمان دل جائے بہار اپنی جگہ سے جیسر جائے لیکن مولوی صاحب کا مسئلہ مستحف صاحب کا مسئلہ بابا کا مسئلہ امام صاحب کا مسئلہ ہٹانے چاہیے اسے ماننا ہی ماننا ہے کہنے لگا مجھے اسی بات کا علم ہے اسی بات کا علم آپ کو دیکھیں میں شہر سبا سے آتا ہوں میں شہر سبا سے یقینی خبر آتا ہوں تاکہ جائے تاکہ امی وجدتم راتن تملکوں میں نے ایک عورت کو حکومت کرتے بھی دیکھا گویا اگر جانرہ کو سبا نہیں دی ہے تو یہی کہہ گا کہ عورت حکومت کے تامین ہوگی کبھی تو ستاچی ہو چاہے وہ چھوٹی حکومت چھوٹی حکومت کون سے بھائٹی حکومت میں نے دیکھا کہ ایک عورت مردوں کو پر حکمت نہیں چھوڑے کتاب چھوڑے چھوڑے سے پرندے کتاب چھوڑا عورت کیا دیکھا اس کے پاس کیاں نہیں وہ کی اکنی کلش ہے اللہ نے ہر چیز سے اس کو نواز ہے اور حضرت اس کا ایک بہتا تحت بھی ہے جس پر وہ بیٹھا کرتی ہے اور حضرت نے بات اور دیکھا میں نے اس عورت کو دیکھا اور اس کی رئیت کو دیکھا رئیت اور وہ عورت دولوں سورج کی عبادت کرتے ہیں یہ سدور علی شمس من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پوچھا کرتے ہیں شیطان نے ان کے آماد کو بہت خوشنوہ بنا کر ان کے سامنے پیش کر لیا ہے فَسَدْ قَحْمَنِسْ سَبِیرِ یہ تو جندگ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں اور یہ ہدایت کیا بھی ہے فَحُمْ لَا آَيَا تَدُونَ چانور یہ بولا ہے پرندہ بولا ہے کہ جو اللہ کے علامہ کسی کی عبادت کرے وہ سمجھو شیطان کے مکروفرے میں مبتلا ہے اس کے دعا میں تذکیر میں تھکا ہوا ہے اور وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور وہ ہدایت کیا نہیں ہے آج کتنے لوگ ہیں جو قبروں سے لپنے ہوئے آمدہ کی دائی ہے قبروں سے ملتا ہے یہ سنتے ہیں اپنی کہلے پر غفر سامنے بیٹھ سدھ آتے ہیں وہ ایک ساتھ کہنے لگے موردے سنتے ہیں تو میں نے کہا موردے بولتے ہیں کہاں کہاں ہے ملے حدیث پڑھوں ملے پڑھو ملے پڑھو حدیث پڑھ دے دیں وَعَن سعیدِ الْمَقْبُورِيِّتِ اَنْ عَدِينِ اَنَّوْسَمِعَ عَبَا سعیدِ الْخُدْرِي رَزِيَ اللَّهُ تَعَرَانُمْ اَنْ عَسِمَ اللَّهُ صَبْتَ اللَّهُ وَسَلَمْ عَقَالِ اِنَا غُزِيَاں کی جنازتِ مَحْتَقَ لَحْوِ جَعْلُ عَلَى عَرَانَقِ فَإِنْ قَرَسْوَالِحَتَ الْطَالَقِ قَدِّمُونِي فَإِنْ قَرَسْوَالِحَتَ الْطَالَقِ فَإِنْ قَرَسْوَالِحَتَ الْطَالَقِ حضرت ایو صحیح خودری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ جب جنازہ رکھ کیا جائے پائے نیراتلہ کہتے ہیں اور لوگ اسے اپنے کندوں پر اٹھائے تھے بڑی تلس وقت وقت بیانت کی گئے سندگی بڑا اپنی نجانے اپنی ساواریوں میں سافر کرتے ہیں کوئلس گاڑی ہے اور مجھاڑی کون دوسری گاڑیاں تو نکی ہوئی ہیں ہر بڑی نے آتی گاڑیاں بدلتا ہے لیکن آخر میں ایک عجیب و غریب گاڑی میں ساوار ہونا پڑتا ہے جس کے پہیے عجیب ہوتے ہیں پہیوں کی جگہ پر آدمی چھتے ہوئے ہوتے ہیں تو ہی باب اسی اپنی جنازہ جب جنازہ رکھ کیا جاتا ہے وقت ہمارے ہر جانوالا آ راتی اور لوگ جنازے کو اپنے کاندوں پر اٹھائے لتے ہیں تو اگر وہ مردہ نیک ہے تو بولتا ہے بولتا ہے کیا بولتا ہے جلدی جلدی مجھے لے چھتے ہیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ زیادہ دیر تک مردوں کو گھر میں نہیں رہنا چھتے ہیں جلدی شمن کو ان کو محاصل پر پہنچا جانا چھتے ہیں جلدی جلدی نیک چھتے ہیں مہین کاندوں غیر سوالیاں کہ اگر وہ مردہ نیک نہیں ہوتا برے آمار پر اس کا ساتھ میں وہ تو بولتا ہے یا بھولتا ہے ہاں انہیں کہاں لے جا رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں اور یسموں سوطان پر اللہ شہیلی سوردی کی آواز ہر شے سنتی ہے سوال انسان کے انسان اور کیوں اس کی آواز نہیں سنتی ہے ہر شے اس کی آواز سنتی ہے اگر انسان سن لے اور اس سمعہ ہوں اگر انسان سن لے تو پہ ہوش ہو جائے ہاتھ سے ہو جائے سمعہ ہاتھ سے حضرت امام ملے پیمین نے تجھل بھی ستجھ لائے ایک بابا تھا وفائی چندتے بجائے آدمیں بجائے حضرت امام ملے پیمین نے ایک دفعہ ہامی بڑھ لی تھی کہ جو تم کرو میں کہتے باتا بھولے آنکھ میں تاثر ہو جائے آنکھ میں تاثر ہو جائے تو بھولے ایک بابا ہے وفائی مر گیا اس کا مسا کرن گیا بھول پا اچھا ہو گیا حضرت امی کا تاہی کا پہنچا ہو گیا کہا کر پہنچ گیا اے بھولے حضرت وہ تو گھوڑو والا بابا ہو گیا گھوڑو والا بابا گھوڑے جب دیمار ہوتے تو اس کی قبر پر لے جائے جاتے ہیں اور گھوڑے کتنے ہی بیمار کے ماؤں درست ہو جاتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں اچھی ہو جاتے ہیں گھوڑے والے بابا یہ کتے شاہ کوتے شاہ تو وہ گھوڑے شاہ گھوڑو والے بابا حضرت امی کا تاہید ہوتا کیا ہے کہا کہ گھوڑے بیمار ہوتے ہیں تو ان کو لے جائے جاتے ہیں اس کی قبر کے اوپر اور جیسے ہی قبر پر پہنچھتے وہ ان کو سنداز شروع ہو جاتے ہیں اتنا سنداز کرتے ہیں اتنا سنداز کرتے ہیں کہ ان کے بیٹ میں کچھ بچتا نہیں ہے حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اس قبر کے اوپر حضرت ہو رہا ہے اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنایا کہ قبر والے کی آواز ہر شاہ سنتی ہے سوائے انسان کے وہ جانور سنتے ہیں کہ قبر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر شدید عذاب ہو رہا ہے اور اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے کہ بھوڑے جاتے ہیں کہ بھوڑے میں وہ جنات کیا ہو جاتا ہے اور جب جنات کیا ہو جاتا ہے سنداز کرتے ہیں پیر صاحب ہو جاتا ہے اس لئے کہ ساری بھی بھاری تو تیجید ہی پیدا ہو گئی ہے وہ تو ہو گئی ہے حضرت فارس کی جگہ تو میدہ ہے اسی طرح سے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نہیں پورے بیڈیل سائنس اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہے تین چھوڑے جمعوں میں مطاعت کر دیا آؤ پیو اسراح کر دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ میں اشارت فرمایاں پیٹ کے تینی سے کر رہا ہے ایک ایسا ہوا کے لئے ایک ایسا کھانے کے لئے ایک ایسا پانی کے لئے تینوں دھونس لیتے ہیں کھانے سے دنیا کے پریشانی نہیں ہوگی کلو وش ربو والا دوسرے پلو تاکہ میدہ خرام اور اس لئے کہ میدہ ہی بھی بھاری تو وہ ہوڑے کے محلیت آئے جاتے ہیں شدہ میں حضاب کو محسوس کر کے سنداز کرنے رکھتے ہیں اور جب پیٹ صاف ہو جاتا ہے چھو جاتے ہیں حضرت نے اس حدیث افعاد سے استدرائی کیا تو اس کا بیٹو پر ازا ہو تو اگر ایسا کوئی استدرائج مونمہ ہو جائے خردِ عادت چیز کہ فلاں کوڑی صحیح ہو گیا فلاں آج میں وہاں بابا کے ملائے کو جا کر کے صحیح ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں بابا کی کرامتز آئی ہوئے کچھ نہ کچھ تو ہے باں سویاں جی تو مردیں بولتے بھی ہیں تو اس نے کہا کہ آپ نے عادرت بہٹی huge key مردیں بولتے ہیں لیکن مردوں کا بولنا سمجھ گو نہیں आIT میں نے کہا مردوں کا سمجھ گو نہیں jede ابات이고 مردوں کا بولنا سمجھ گو نہیں لían میں نے کار مردوں کا سمجھنا بھی مردیں کی لcean را حاخر اس کا ٹالو شالح میں بڑھ سک سا ہے تو willstنے کا ٹالو بھی ہائیوmbہ پڑھ سک سا ہے کیسے سنتے ہیں؟ نظرے کیسے بولنے ہیں؟ پہلی بات پر تاجوں گا اسے عورت کو دیکھا ہمکمت کرتے ہیں اور دوسرے نے دیکھا کہ اللہ کے علاوہ یہ پوری کی پوری قوم ہے ماں اس عورت ہوت مرا کے سورج کے مار اور کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ یحکی دول اللہ اللہ یخرج الخبار کی سماوات براہ آرہم اس کی پوچھا تو نہیں کرتے اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے تو زمین اور آسمان میں پر چھپی ہو زائر جو پر آنتا ہے اور تقریب ختم ہوتی ہے اس کی وحدانیت کے اوپر اللہ لا ایلہ اللہ رب العرش لازیر یہ خود ہوت کی تقریب ختم ہوتی ہے کہاں تو شروع ہوتی ہے؟ اور مجھے دیر بعید فقال احب یہاں سجع ذو اس کی تقریب فقال احب بمار تحبت لی وچیتتا من صدر برد یقین انی وجدتم راہا تملقهم واوطیت من كل شيء والا عرش عظیم انی وجدتم راہا تملقهم واوطیت من كل شيء والا عرش نظیم وجدتوها وقومها يحجدون للشمس من دون اللہ وسیل لهم الشیطان وعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يحتدون اللہ احجدون اللہ اللہ یخرج الخبات السماوات اللہ وَيَعَلَمْ مَا تُفْقُونَ وَمَا تُعْلِدُونَ اللَّهُ لَا إِلَا حَيْلَا حُلَا رَبُّ اللَّهُ شِعَسِينَ اللَّهُ عُبَرْ ایک چھوڑے سے فرندے کی تطریب دیکھ رہا ہے انیسوہ پارا کھولو حدود کی تطریب جاتا ہوں کافی ہے؟ توحید تو سمجھ گئے تو توحید اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ اگر ایک پرندے کو زبان کی دی جائے تو وہ بھی تطریب جب کرے گا تو سب سے پہلی تطریب اس کی صرف کے رد رہو گی اور توڑی تطریب تو صرف انسان کی فکرت ہی توہید نہیں کائنات کی فکرت توہ نہیں دی فلا سہل شکریہ اور میں یہ تہوٹ دے جانا ہوگا کہ تمام انبیاء کرام جو اپنے اپنے اومم کی درست دے جائے ہیں تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نکتہ آباز کی توہید نکتہ بسط کی توہید اور نکتہ اسکتام کی توہید زندگی پر وہ توہید دعوت دیتے ہیں ویسے لفظ توہید تو بہت ہی سارا سا لفظ جس کو ہر خاص وام آسانی سے سمجھ سکتا ہے لیکن اگر علم و عقل کی روشنی نے اس کا بنظر غائر مطالع کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بزائید ساتھا سا لگنے والا یہ لفظ کتنی اہمیت کا حامل ہے اس قدر کرام آیا اس قدر قیمتی اور اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اسی توہید کے اوپر ہی آدمی کی دنیا آدمی کی آسر آدمی کی حیات آدمی کا مات آدمی کا آغاز آدمی کا انجام آدمی کا تمدل آدمی کی معاشر آدمی کی معیشر غزہ کی زندگی کے تمام شعبوں کی اصلاح اور افصاد جاتاں اگر توریل ہاتھ سے نکل جائے تو اس کی آفتت خراب اس کی دنیا خراب اس کی بیتتہ خراب اس کی انتہا خراب اس کی تمتب خراب اس کی تحصیح خراب اور اس کی معیشر خراب اس کا معاشرہ خراب زندگی کا ہر شعبہ تباہ و برباد ہوتے رہ جائے اور آگے میں یہ بات بول دوں یاد کر لیجئے کہ علم و اعتقاد یہ سرچشوات ہم توریل کہتے ہیں اگر یہ خشت ہو جائے تو کسی بھی انسان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ خیل و بلاح کی راہ پر گامزن ہو سکے اور حقیقت و ہدایت کی منزل تک ہو سکے بگر توفید کے خیل و بلاح کی راہ پر آدمی چلی نہیں سکتا اور بگر توفید کے حقیقت اور ہدایت کی منزل کو نہیں پا سکتا وہ یقین توفید اول بھی ہے توہید آخر نہیں رہے یہ کہوں کہ یہ ایمار کی دنیا کی طرح ہے پہلی کی دنیا جو رکھی جاتی ہے اگر دنیا تیری ہو جائے تو اس پر ایمارت جنگی بھی اٹھائی جائے گی تیری جائے گی توہید کا حال یہ ہی ہے اگر زندگی کی دنیا توہید کے اوپر اٹھائی گئی تو جتنی زندگی کی ایمارت اوپر اٹھے گی وہ بلکل سیدھی جائے گی اور اگر آپ نے دنیا اپنی زندگی کی شرط ہی دو پر دی تو شرط ایسے بھی ٹیڑا ہے آپ کو مقابلہ کریں گے آپ جب انہوں نے اپنی لانٹیاں اور اپنے ڈنڈے اور اسی طریقے سے رسیاں ڈالی کہنے لگے فرحون کی حصت کی قسم آج ہم غالب ہو کر گئے بس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھی اب اپنا بھی ایسے ڈال دیں دیکھتا کیا ہے فال کا موسیٰ آسا ہو گئے گا یہ تل اپنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایسا ڈالا تو تو تام خام انہوں نے مان کیا ہوا تھا نگل لے رہا ہے آپ تو دیکھائیں انہوں نے یہ کیا ہے ہم لوگوں میں جو پیتا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے کیا ہے وہ تو لوگوں کی نگاہ میں ہے ٹیرسیاں چل رہی ہیں ڈنڈے حرکت کر رہے ہیں ساپ مزار آ رہے ہیں یہ تو لوگوں کی کناہوں میں لیکن ہم دیکھ رہے کچھ بھی نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو لیکن یہ تو سوڑا ڈالتے ہیں اسا ڈالتے ہیں سلسکو ٹرانس فارمیشن ہو گیا ہے حقیقت پر سوڑا ہزدہا بن گیا ہے سمجھ کے رہے ہیں ہم لوگوں نے جو پیش کیا تھا وہ فیک ہے فیک ہے وہ جانی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور مرسا نے جو پیش کیا وہ فیکٹ ہے فیک وہ فیکٹ تمہیں زمین اور آسمان کا فرق ہے ہم لوگوں میں جو ٹھیک آئے وہ ٹھیک ہے کیا ہم لوگوں میں جو ٹھیک ہے وہ فیک ہے فیک فیک سب دیکھا رہے ہیں چانی ہے اور موسیٰ جو پھٹھے گا ہے وہ پھٹھے گئی فیکٹ ہے حقیقت کو سمجھ گئے گر گئے سجن فاولتیس سحرک ساجنی اللہ حقیقتہ سامنے آگے نیتا ہوتر گیا ہے آپ سے تاثر کا فورا سجنے بھی گئے ہم رب العالمی کو پڑی مال لے آئے کون رب العالمی موسیٰ و حالوں کا رب موسیٰ و حالوں فیرون نے دیکھا کہ رہے تو روزہ چڑھو آنے نماز ماف کروانے گھر گھر یہ تو روزہ کے لئے پڑ گیا ہے یہ تو مقابلہ کروانے کی رہتا ہے یہ تو ملتے سمجھ موسیٰ و دے یہ تو میری حکومت کے ایسی نیسی ہو جائے گی خیر نہیں اور روپ جب نجھ آنے لگا میری جانتے بہتر ایمان لے آئے مجھے اچھی نیر معلوم ہے یہ تمہارے لئے بڑا جو ہے یہ اس کا آدم تمہارا اسی لئے ستان کھاپنس کا ہے تمہارا روستہ کی ہے فلسو و تعالیمون ایسی صدا تمہارا مارو مجھے گا فلسو و تعالیمون کیا اس کا انجام کرتے ہو مارو مجھے گا لو قتن نائے دیتن بارجو و تعالیم سلا دائے ہاتھ کٹ دیتنے بھائے پہ کٹ دیتنے بھائے ہاتھ کٹ دیتنے دائے پہ کٹ دیتنے اس کے بعد سوری دیکھنے اللہ حکر جو آئے کے چند پیسوں کے لئے دھمکی دیکھ رہے آپ ہاں پھر کٹ دیتنے بڑی بینیازی سے کہہ رہے ہیں تیرے کو جو کرنا ہو کر اللہ صحیح کوئی پرمان ہے we don't care کوئی فرم نہیں پڑھ اللہ صحیح کوئی پرمان ہے انہا اللہ رب بنا ممتا ہے بور حیرت کو اللہ جنہا جانے ہیں اللہ جنہا جنہا جانے ہیں اللہ کو تیرے کیسی تبھیلی آگی مزاجوں میں عقیدہ پتل کے ہی عمل میں اور مزاج میں افتاد تباہ کے اندر دیکھ رہے آپ کو ایسی تبھیلی آ رہے ہیں کہ پہلے کوئی چند پیسوں کے اوپر خوش آمد کر رہے تھے اور اب موت سامنے ہے توحید ملنے کے بعد تو موت کو کلے لگانے کے لئے خوشی سے تھیا رہے ہیں مصفرہ کا سوری پر چھانے کے لئے تھیا رہے ہیں توحید وہ جسپاہ اینایت کرتا ہے توحید وہ بہادری اینایت کرتا ہے توحید کو ہمت بتا کرتا ہے توحید بڑی افیو شانشہ ہے اس شرح سے آپ کو بزدل بانتا ہے اور توحید صرف بہادر بانتا ہے پوری دنیا پتہ کر لیے دینا پوری دنیا پوری دنیا پتہ کر لیے دینا توحید کے بل بوتے پر اللہ نے کہا توحید بل بوت کر لو پوری دنیا تمہارے حوالے پر دیتا ہوں بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کے جو اپنے 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 مسلمان کرتے ہیں زیادہ اور ترمکی سندگیوں میں آج ایک بار کوئی دکھا ہوں آج انسان میں تو برنی میٹھے کے سلطہ وہ مسکلہ کے مبول ہم ہر آدمی کلاش کر رہا ہے عمل کہاں دے دے پیس کہاں ہے عمل کہاں ہے شانتی کہاں ہے ہر آدمی عمل اور شانتی کلاش کر رہا ہے عمل شانتی کہیں نہیں ہے اللہ فرما رہا ہے عمل اور شانتی ہم تمہیں دیں گے ایک چیز جو پیدا کروں کیا قویل کر رہے ہیں اللہ کا بات ہے اللہ نے یہاں خبری دے دیئی ہے کہ اگر عمل لانا ہے اگر محلے میں عمل لانا ہے تو قویل لے آپ کی زندگیوں میں سر سائی اینہیں عمل لانا ہے تو قویل لے آپ کی زندگیوں میں اور سماج میں اگر عمل لانا ہے قویل لہا آپ کی زندگی میں تمہاری زندگیوں کا آج کا سب سے بڑا برنگ میٹر کیا ہے شانتی کہا ہے قرآن کے طاقت میں بھکاتے کی شاہید شانتی کہا ہے توحید کے دامن میں توحید کے دامن میں آجاو شانتی بھی دیں شانتی بھی دیں ہم وہاں آجا ہے اللہ کو آرکتا رہا ہے توحید کا سب سے بڑا اثر انسانی زندگی کے اوپر یہ ہوا ہے کہ جب تک آدمی توحید سے ناش نہ تھا تب تک یمین قاتلوں میں معلوم کی توضیح فرمایا ہے میرا موضوع نہیں ہو تو میں نے ایسی کیا جیرہ اس کی اس کو کیسے تو دیکھ لیں تو بی بی تو جب تک آدمی کی زندگی میں توڑی نہیں تھی آدمی روشنیوں سے ترکیوں سے محروم تھا اس نے مزاہر کو تقبض کا در جہا رہا ہاں گنگا ماتا گنگا مہی ہے فلا پہاڑ فلا سام پانی چانت چانت کی پوجہ ہو رہی ہے سورت کی پوجہ ہو رہی ہے پانی کی پوجہ ہو رہی ہے اب بتائیے کسی مزہر کو مزاہر فکر پر سے کسی مزہر اگر مقدس مالی آجائے تو تسخیر کرنے کا جذبہ بودھرے گا دل میں اے وہ تو مقدس ہے اس کے بارے میں کون موڑ کر رہا ہے لوگ یہ سمجھے گیا قرآن نے آنے کے بتایا کہ یہ چیزیں جن کے تم عبادت کر رہے ہو یا تمہاری نوکر رہے ہیں اللہ نے فرمائے اللہو اللہی خلق السماوات اللہ تعالیٰ عنزل من السماعی مائن فاخر جبید من خبراتی اصدر لکم وسخر لکم الانہار وسخر لکم الشخص والخبردائی بئی وسخر لکم اللہی وانہار وآتاہم من کلی واسالتو وانتاوب دو نعمت اللہ اللہ کو سلوہ انتا لیساہ لزلو منتفار اللہ تعالیٰ بزن اللہ دوزل کا اور جان اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی ذات ہے اللہ ہے وہ جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اس نے آسمان سے پارش ناصل کی اور اس پارش کی وجہ سے تمہارے لیے رزق کے نام پر پھل و درزے پر گا ہوتے ہیں اور اسی نے تمہارے لیے دہروں کو مسخر کر دیا ہے وسخر لکم الفل کلیتے گریہ اسی نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا دریا میں چلائیں اور اسی طریقے سے اس نے چاند اور صورت تو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے برابط چل رہے یہ سب تمہارے غلام ہیں تمہارے معبود ہیں آپ تمہیں ان کی پوجہ کر رہے ہو ان کو اپنے معبود سمجھے ارے چاند کی پوجہ کرو گے تو چاند پر جانے کا حوصلہ کیسے پہلا ہو اگر چاند کو معبود مان لو چاند کو پر کون جائے گا اس کو پر فائر کون لکھے گا تو معبود ہے لیکن پتا جھا کہ اللہ نے چاند کو ہمارے معبود پر کلا دیا ہے تو تصفیر کا حوصلہ پہلا ہوا تب لوگ چاہتے ہوگا پہنچے تب معلوم ہوا یہ تو ایک پڑا ہے بے نور بے نور پڑا ہے یہ تو صورت سے روشنی مستعان لے گا یہ مہتوکہ ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ پہلے چھوٹا سا ہیتا ہے پھر اس کے بعد بڑھتے 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 حلال رہتا ہے دن دن تک اور اس کے بعد پھر بدرے کامل ہوتا ہے چہوزمی پندر بھی ہو اور اس کے بعد دیرے دیرے بڑھتے بڑھتے اللہ فرماتا ہی نہ پتلا ہو جاتا ہے نہ بارین ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کمٹ ٹیڑی ہو جاتا ہے کہ کل رجو نل قدیم اللہ ہوتا ہے جیسے پرانی جو ہے سڑی ہو جو کی بھجور کی ٹیڑی ہو کل رجو نل قدیم جیسے بھجور کی پتلی شاہ کمٹ ٹیڑی ہو جاتا ہے کمٹ ٹیڑا ہونا یہ کیا ہے بھائی کی کمال کمر ٹیڑی ہو رہا ہے یہ کمر ٹیڑی ہے اس کی اللہ اس کی کمر ٹیڑی کر دے رہے تم کہا جانگے یہ کمر ٹیڑی کرنے والے کی جس کی کمر ٹیڑی ا acompanت کرنے Для اس کی کمر ٹیڑی ہے اللہ اس کی کمر ٹیڑی کی یہ کھائی عبادت کر رہا ہے یہ کھائی عبادت کر رہے کہ عرچوں نہیں ملکا نہیں یہ عبادت virات نہیں ہو اور جب آساتا کا غور م squid کا ماحول پہنا چیئے قرآن میں جن کو تو معبول سباتے ہو معبول نہیں تمہارے نوکر ہے یہ اللہ نے تمہارے مصحصر کر کے تر تصریف کا جذبہ پہلا ہو تو آدمی چارک کے اوپر پہنچا اور جب کٹھا آدمی پانی کو معبول سبستا تھا اس کے ذہن میں کلیہ سیاہ نہیں آیا چلو پانی سے بھیجلی بنا کے پانی تو مقدس ہے کون ہے تر قرآن نے جب توحید میں آزادانہ غورفی کا محور بیراد کیا اور بتایا کہ یہ پانی یہ عبدوس کا درجہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے تو تمہارے گنام ہیں لہٰذا لوگوں نے تہتی اور تصریف کرنی شروع کی تو پتہ چلا ہے کہ اس سے بھیجلی بنایا سکتی ہے آج روشنی ہے اسی تحجیر کے مرابر اور یہ توحید نے آزادانہ غورفی کا محور بیرا کیا ہے میں کہوں تو اے جانا ہوگا آج کونیا میں جتنی بھی روشنی ہے اور ترقی کے نام پر جتنی چیز ہموجود ہیں سب توحید کی رہنیت ہے اگر توحید نہ ہوتی کائنات کے اندر تو ہم اندھیر پہ رہے ہیں اسی میں جیسے توحید کو نور بولتا ہے اور شرد کو تاریخ ہی بولتا ہے آدمی جب تو شرد میں رکھا ہے تب تو تاپٹویا مارتا رہتا ہے روشنی رہتے ہیں تو آدمی ساپ سمجھ جاتا ہے کہ یہ فلا چیز ہے فلا چیز ہے اور اندھیرے میں آدمی تٹو لیتے تو کبھی کبھی رسی کی جگہ ساپ پکڑ لیتا ہے ساپ پکڑ لیتا ہے کبھی 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 رہتا ہے یہاں دیرے میں ساپ پکڑ لیتا رہتا ہے سمجھ گئے دی بہت زاری دلتون گی کوئی ریوپیشن تیزی لیے دی یہ شرک زندگی میں تاریخی میں چلھتا ہے اور نوہہ بھی ہمیشہ نور میں چلھتا ہے روشنی میں چلھتا ہے تو ایک تو توحید میں آزادانہ غورفیت اتماحل پیدا کیا تصریر کا حوصلہ دیا ہے تو درختی پیدا ہوئی اب آدمی چھاک پر گیا تگینا وہ اپنے پتار کے اندر جو مصنوعی چاہت ہے وہ ڈالے گا اور آج جو موبائل ہے اور دنیا بھر کے جو ایجادات ہیں اور ہم تر جو آوازیں پہنچ رہی ہیں کیسے پہنچ رہی ہیں اگر چاہت بہت بھی نہ بہت سکتا تصفیر نہ کرتا تو گل کورے کا تلاش کیسے کرتا اور بیٹ کی تلاش کیسے کرتا اور وہاں پر جو ہے مصنوعی چاہتوں جو ہے اگر ایجو نا جب تلاش کیسے کرتا تو غور بھر کے کاملاز آزادانا غوربیٹ کا محول توقید میں کا تلاش کیا اور تو عین کی ندی صحیح جہاں تو عین کی ہے مشروع مفقید گزرائی ہنگریز وہ کہتا ہے کہ آزادانا غوربیٹ کا محول صرف اور صرف موانو تھی یعنی توقید میں کا تلاش کیا جمد تک صرف تھا تب تک آزادانا غوربیٹ کا محول نہیں تھا اس پر بابر نہیں تھی اور جیسے ہی توہید آیا آزادہ دورکی کا محول بنا اور اپنی دورکوں تو دیز انہیں آ کر کے ہی یہ محول پر رکھے ایک بات اور یاد رکھیں کہ انسان کو اللہ آزاد دیکھنا چاہتے ہیں ٹھٹھٹھٹھ کر رہی ہے حوصلے کر رہی ہے آزادی اسی وجہ سے اللہ نے اس کو مجبور نہیں کر آیا ہے آزادی کے ساتھ تو چاہتے ہیں باطل قبول کر لے چاہتے ہیں کم قبول کرے فمن شاہتے ہیں یوں لکھتے ہیں فمن شاہتے ہیں حریت آزادی فکر بھی ہے حریت بھی ہے اللہ تمہارے کو کھانا بھی ہے کہ تو پوری آزادی کے ساتھ چاہتے ہیں حق قبول کرے چاہتے ہیں حق قبول کرے اور حق کے اوپر ایک بات دیا رہی ہے کہ مشرق ہمیشہ نہ حق پر رہا ہے اور موقعی زندگی پر حق قبول کر رہا ہے لہو دعوت الحق اسی کی عبادت کرنا اسی کو پتہتنا حق ہے اس کا وقت یہ ہوا جو اللہ کے علاوات خوڑتا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوات خوڑتا دوسروں کو دوسروں کو پکارتے ہیں وہ نہاں پر ان کی پکارنا لہو دعوت حق ان کی مثال دیسے کہ عام مثال ہے اللہ پر ایک الہامی کتاز ہی کہنے وہ مثال میں صرفی ہے اللہ نے کہنا ہے واللہین اے رول بن دونی لا يستجیبون لہم بشین اللہ کے علاوات خوڑتا دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوات خوڑتا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کا حال یہ ہے کیسے ایک لیسا حق نہیں ایک موے کے سامنے ہاں پھیلنے کراؤں اور اس کی موے گفانی اس کے موہ میں آگا ہے موے گفانی اس کے موہ میں آنے والا نہیں ہے اما ہوں کو بیبالی دیتے ہیں اما دعا اکھرین نہیں لگی غلط ایسے ہی ان کی جو دعایں ہیں وہ آتارت کے بے گار میں ہیں ایسے ہی زندگی بھر آتنی جو مشرک رہتا ہے وہ ایسے کام کو یہ مارتا رہتا ہے نہ ہر کے راست پر چلتا رہتا ہے اور اس آتنی بھی ترے رہتا ہے ایک موے کے سامنے ہاتھ پہلائے اور پانچ اس کے موہ میں پہنچا ہے پانچ اس کے دور پہنچنا ہے زندگی بھر کیا سا رہ جاتا ہے کیا سا ہی مارتا ہے کیا سا ہی مارتا ہے کیا سا ہی مارتا ہے کتنی عجیب بسان ہے آگے بڑھئے عزت عدا کرتی ہے تو ہی شرک زلت اللہ فرماتا ہے اما یہ شرک کیلئی بکاتا ہے خرمی رسول ہے فتف تب ہوتا ہے وہ تحبیر بھی بکائے صحیح جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک ہی کرتا ہے گولا ہے کہ وہ آسمان سے بھی پڑا بلندی سے بڑا اور چڑھیوں سے لے کر کے دور دراز میں جائے کر کے کہ یہ خیب دیتے ہیں کتنی پتن ہو جاتا ہے کہیں جانے دیتا ہے اسی وجہ سے کہے اے کتا ایک بڑھتا ہو جائے تو دردر نہیں دیتا کتا آکے تو جائے اے دردر دردر لیکن اکر ایک بڑھتا ہو جائے تو مالک اس کو دردر ایک ہتیفہ آیا ہے پڑا پیانا ہے ایک کتاب میں پڑا کیا ہے وہ در فاکیل ایمال فیمائے فول ایمال فیمائے فول ایمال فیمائے کوئی استدلال کے لئے پیش کر سکتے ہیں ہی کایتے کا اوپا کہتے ہیں ایک بادری جو ہے ایک عیسائی راہی گولوی ایک جبل کے شزیہ پڑے پہاڑ کی چوٹی پر اوپا کٹیا بنایا ہے اللہ 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 کبار اکتا اور اس کے پاس ہروں سے دیر روٹی آتی کتی روٹی دیر روٹی کھاتا تھا آرام سے بکرتا ایک دن تین روٹیاں نہیں آئی جہاں آتی تو روٹی پاہ جا کر دیتا تو روٹیاں ہیں نہیں سوچے دوسرے خائم آ جائے گی دوسرے خائم دیتا تو روٹیاں نہیں لے ایسے ہی تین دن تک اس کے پاس روٹی نہیں آئی پریشان ہو گئے پہاڑ سے نیچے اترا بستی نے گیا کبھی آتا نہیں بستی نہیں آیا دروازہ کھڑکڑا ایک ساپ کہا حضرت آپ آپ میں سے تاکہ تین دن سے بھوپا تاکہ حضرت ہمیں بھولانے ہو تاکہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہمیں خود ہی چلا آئے تو اس آدمی ان کو تین روٹیاں دیں ابے حضرت لے کر کے چلے تینوں روٹیاں مالک کا جو کتا تھا یہ حضرت جب چلے پیچھے بھونگ بھونگ کرتا ہوا لگیا انہوں نے دکھے تو کٹ لے گا فوراں ایک روٹی ڈالتی ہے اور لمبے لمبے ڈھگھر دے پیچھے دہا جلدی سے کٹا روٹی دھا کر کے پھر بھون رچے پیچھے دواoring kam تریب پر کٹ لے گے کہ دوسری روٹیں بھی اس پادری دھا کٹ اور یہ پاہر پیچھے پہنچ نہ رہاگ쳤 کہ کٹا دوسری روٹی دھا کر کے پھر دھوڑا اور پھومکو کر کے کٹنے د breadth انہوں نے تیسری روڑی بھی ڈال دیا جب وہ کھانے میں مشکل ہو گیا تہا تہا پہار دوپر چا کر کے کتا کیسی روٹی دا کرنے پھر دور پہنے پیش منا یا عدیم الحیر یا قلیل الحیر شر نہیں تین دن سے بھوکا ہوں مردود کہیں گے گیا تیر مالک کے پاس تو تین روٹی ملی ہے اور تیرے کارٹنے کے جرے سے تینوں روٹیاں میں تیرے حوالے کر چکا ہوں کہا کر کہ جی نہیں بنا بے شرم کہیں گے کتے والا نے زبان کی گتا بولنے لگا بے شرم توے میں بے شرم توے میں اپنے مالک کے اس دروانے کے اوپر ہفتوں پڑھا رہا ہوں تبھی کھانا ہفتوں گن تر نہیں ملتا لیکن اپنے مالک اندر چھوڑ کر کے کمی جگہ کتے تقریب ہوں گا اور تُو بے شرم اور بہرہ تین میں روٹی نہیں آئی تو تُو نے اللہ قدر چھوڑ دی اللہ آسکر چھوڑ دی تو بے شرم توے پیشن میں ایسے ہی اللہ کبارکتان آزماتا ہے چار سالوں میں بچہ نہیں پیدا ہو اللہ دیتا ہے بچہ بیٹا بہی دے بیٹی بہی دے بیٹا بیٹی دونوں بہی دے اب جار سال بچہ بندہ دے چلو فراں بابا آسکر چھوڑ دی پیشن بول بیشن میں سکھا بہت سے توہین آدمی کو عصت عطا کرتا ہے حیاء عطا کرتا ہے اور یہ عجیب مکتا ہے پیشن کو حدیث اللہ کیسی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے حدیث اس طرح معنی بہرین رضی اللہ تعالی قائم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں ست تک ست سے زائل ہے اور ایمانیات کا ایمان کا سب سے آلہ شعبہ توہین ہے اس سے بڑا کوئی شعبہ نہیں لا یہی اللہ توہین ایمانیات کا سب سے آلہ شعبہ اور سب سے جھوٹا ہے کہ راستے سے کتھی اندیں چیز آتا ہے یہ یہ دکڑا جو ہے بہت سارے مفسرین نے اور محدثین اور شارہین نے کچھ عجیب مطلب بتائے ہیں وہ مطالب کو اپنی جگہ پر ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توحید اگر ہاتھ سے نکل جائے تو آدمی کے اندر حیاء دے گئے بے حیاء ہو جائے توحید ہی آیا سکتا ہے اگر آدمی کسی تک اگر شرک آ گیا آپ دیکھئے یورپی تحزید کو بہت نازر اپنے تحزید کے اوپر اپنی تحزید اور اپنے کمدر کے اوپر اور تو میباز اوپر سے اوپر اوپر جو بھی جو بھی آ گیا ایکونسی چیز بے شرمی آ رہی ہے بےہن ہی آ رہی ہے غور کیجئے تو اس کے پسے پر صرف ایک ہی تصورتہ آنسا مالی وہ شرک جتا تصور حقیل شرک ہے حقیل شرک نمیہ کرتا جا رہا ہے اور بینگنی ہو رہی ہے مد بینگنی ہو رہی ہے تو حیاء توحید سکھاتا ہے شرک جو ہے یہ صرف اور صرف بوری آنیا فہاشی اور آج ترقی کے نام پہ اور ترہ ترہ کے ناموں سے جو یہ بےہی اور فہاشی کھیلائی جا رہی ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف حقیل شرک کار فرمائے ہیں اور دنیا میں جنہی بھی بےہی آئی آئے ہیں ہر ایک کے پسے پردہ شرک کا تصور کار فرمائے ہیں حیاء آئے ہیں تو توحید آدمی کو باہیہ بناتا ہے شرک بےہیہ بناتا ہے بتائیے کونسا معاشرہ اچھا ہوگا بےہیہ لوگوں کا یا باہیہ لوگوں کا سماعت کونسا اچھا ہوگا بےہیہ لوگوں کا باہیہ لوگوں کا کوئی سماعت کی ترکتی میں بھی کلگی کا بہت بناہ رہت ہے اور یہ کہا کہ زندگی کے ہر شعبی کی تنگیات رہتا ہوگی جس شعبے کے اندر سے کونسا نکلتا ہے شعبے کا بیراہ رکھ ہو جائے گا شعبہ بکر جائے گا چاہے ہمارے تجزیو اور کلچر اور سیویلیزیشن ہمارے معاشر ہمارے معاشر ہمارے سیاست سب نکلتے ہیں اور پرانے حکیم نے بات شرک کے بارے میں کہیے ظلم اس کا اپنوزید کیا لہے انصاف توہید سب سے بڑا انصاف اور شرک سب سے بڑا ظلم آپ کیسے سامت کریں کہ شرک سب سے بڑا ظلم سامت کروگے پڑھتے میں تو سامت نہیں کر سکتے نہیں سامت کر سکتے میں سامت کرتا بولتا بولوں ظلم کیسے بڑھتے کے بارے انہیں شرک ظلم رسم شرک ظلم حسین ہے کیسے ظلم کسے کہتے ہیں بلے ظلم کی تاریخ سمجھو ظلم کہتے ہیں وَذْرُوش شایری فی ضائد محلی اَلْوَقَصِمِي ظلم کہتے ہیں چیز کو ایسی جگہ رہنا رکھنا جہا رکھنے کی جگہ رہو مسلا دوپی کی جگہ آج سا اور دوپی ضروری نہیں اوش بہتے ہو نماز میں ضروری ایک صاحب بہتے کہ شادی میں گئے تھے تو بہت بڑی توپی لگا لگا لیکن داری بہتے ہو صاحب اب کچھ لڑکے بہتے ہیں توپی کے نماز کرنے لگے کہا کہ اس شادی کے انتر کوئی مولوی صاحب آئے ہوئے ہے ایسے مذہب بے زاروں کو ایسے ہی اوقات کے اوپر مولویوں سے بحثتا فوق ملتا ہے نماز سے اور اسلام کو صورت سے ان کو کوئی دل چسل ہو دن میں نے کہ میں آگا کہ ایک مسئلہ خوش نہ پوچھو کہا ما شا اللہ نمازی ہے پریزگار ہے لیکن سر پہ تاج نہیں سر پہ تاج نہیں انہیں کہا کہ محب محب تاج نہیں سنت نہیں رسی تو بس لگ تاج بہتے شایر دکھا دی کہ ہمارے سر کی بھٹی دو پیوں پر تن سنت کر ہمارے سر کی بھٹی دو پیوں پر تن سنت رکھے ہمارے تاج رکھائی گھروں میں رکھے ہوئے کبھی رہا ہوگا گھروں رکھے ہوئے زلط کے تو یہ آگ 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 تو تو ہم نے چھوڑ دیا شکل میں ملغوں سے قرآن کو ہم نے چھوڑ گیا زلط ہمارے قدر ہوئے اللہ حُت تو ظلم کیسے ظلم کا معنی معنی بتایا کہ چیز کو ایسی جگہ پر رکھنا جہاں رکھی جہاں نہیں کابل رہ ہو وہ چیز تو اگر سرکر رکھ چپل پینا جاتا ہے تو اسے سرکر جگہ دیئے ایسے ظلم ایسے شد دیکھو بہر سے سنو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دیا دماغ دیا 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 ان کا جو وصیفہ برابر کر دیکھنے کر کان کو سننے کا وصیفہ دیا گیا گیا آنکھ کو دیکھنے وصیفہ دیا گیا دیکھتی ہو ہاتھوں کو کام کرنے کے وصیفہ دیا گیا یہ وصیفہ مکمل حق جب دیتا پہروں کو وصیفہ دیا گیا چل لیتا جہاں آدمی چاہتا پہروں کے در چل کر چلا دیتا مرد ہر ایک اپنا وصیفہ پوری ایمانداری کے ساتھ اور ان کو جو تائین ہے وہ وحیدین ہے ان کو خیروں کے در پہ لے جہاں ان کو نہیں جہاں جہاں ہاتھ کو نہیں کھانا خیروں کے آگے جس کے سوال میں آس کہ بابا مداروں کے اوپر جاتا ہے تیرے در پہ آئے گئے خیال لکھ شئیئے گدر آگے مجھے بات ملی چاہیے تو اوپر کیلئے میں ہاتھ کرنے چاہیے آگ کرنے چاہیے لیکن یہ ساری چیز اُتھا کر کے قائروں کے آس در 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 اس سے بڑا ظلم اور کیا یعنی دنیا پھر کی گردگیاں یہ سب اٹھے اور سب سے آخری بات تو یہ ہے کہ شرکی اللہ تعالی سے بہاوت دیئے یہ بہاوت بہاوت کیسے سمجھائے گیا اس طرح سمجھائے یہ بہاوت کیسے یہ میرا کلاس ہے میں جائدہ کمال میں مہیوس کمال میں آپ کوئی آدمی کہے کہ نہیں اُن جائدات کے امد بہا صاحب کی شریک ہے لیکن مالک میں ہوں خان صاحب اس کو شریک کر رہا ہے ایسے کوئی ملک کا فرمانہ ہو آئینی طور پر قانونی طور پر لیکن کوئی کہ اس صاحب میں فرمانہ آئین ایسا آدمی قابل کرنا زد بتائیو حکمت اس کو معاف کریں بتائیو مشریف یہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ دوسروں کو شریک کرتا ہے اس سے بہلا باغی کیا ہمتا ہے یہی کہ اللہ تمام قناہ کو بخش دے گا مدر شرک کریں دے گا اسی وجہ صلی اللہ لے طبعہ ان اللہ لاب یا تغیر ان شرق بری وی دے گا